امید ہے اللہ رب العزت کے حفظ و کرم سے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ رب العزت کا بھی شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں درود و صلی اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جنہوں نے ہمیں جسمانی اور روحانی اور ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر صحت مند رہنے کے لیے تعلیمات اتحاف فرمائی اچھا جی آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تھوڑا سا کہ ڈسکس کیا کرنا ہے تھوڑا سا اپنے ہی گربان میں جھانکے دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے وہ کون سے رویے ہیں جو ہمارے اپنوں کو عزیزوں کو ہمارے دوستوں کو بھائی بہن کو یا ہماری اولاد کو یا ہماری ماں باک کو یعنی جو بھی ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہمارے رویوں سے کس طرح سے وہ جو ہے ذہنی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے اور آہستہ آہستہ پھر وہ ذہنی بیماروں کی طرف جو ہے بچے لے جاتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہے وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ تو ہے پاگل ہے منٹل ہے اور یہ تو نشے ہی ہے اس نے تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونا ہے اس کی سمجھ میں کون سی بات آرہی چھوڑو پر ہاں اس کے ساتھ کیا بات کرنا تو وہاں تک اس ٹی تک پہنچانے میں ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ جیسے شاعر نے کہا نا کہ کہ تم نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیسے سب ہماری ہی خطا ہو جیسے تو تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی کچھ کہا ہے یا نہیں کہا کہ اسی بیچارے کی خطا ہے کہ جس کو اب جو ہے وہ معاشرہ جہاز کہہ رہا ہے جس کو نشے ہی کہہ رہا ہے جس کو جو ہے وہ مریض کہہ رہا ہے زینی مریض کہہ رہا ہے تو اس کو وہاں تک پہنچایا کس نے ہے تو وہ آسمان سے تو اللہ تعالی نے ایسے نادہ نہیں نہ کیا تھا یا اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی تو نہیں لگائی تھی کہ اس کا دماغ خراب کر دو اس کو جو ہے وہ نشے کی انجیکشن دے تو جا تو ظاہر ہے اس معاشرے سے میں اور آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا ہوئے یہ اور بات ہے کہ ہم مانے نہ مانے جیسے وہ پنجابی میں جاتے ہیں پیرانت پانی نہیں پیان دے نا کہ وہ ہماری مہارت ہے ذہانت ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر پانی نہ پڑھنے دیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے یہ تو پہلے سے ایسا تھا یہ شروع شروع سے ایسا تھا یا ہستہ ہستہ کرتے کرتے ہی وہاں تک پہنچ گیا یا اپنے گندے دوستوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا وہ مجھے اچھی طرح ایک واقعی آدھا رہا ہے ماضی میں ہمارے بزرگوں کا کہ وہ ایک بڑے بھائی تھے چھوٹے بھائی تھے ایٹ ڈیفرنٹس تو ہوتا ہے نا کافی چار پانچ سال کا فرق تھا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی تھا تو کچھ رشتگاروں نے لگا کہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کی شکایت لگائیں اچھا شکایت لگانے بارے چھوٹے بھائی کے ہم عمر تھے کہ نے لگے کہ بھائی جان یہ آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے نا بڑی غلط سوسائیٹی میں بیٹھتا ہے وہ نشائی ہیں جوہری ہیں وہ ڈاکو ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے ہر وقت اصلہ ان کے پاس ہوتا ہے تو نا آپ اس کو سمجھائیں اور یہ نشا بھی کرتے ہیں تو بڑے بھائی نے کہا اچھا یا تم تو اپنے ہو نا تم پھر اس کے ساتھ دوستی لگاؤ اتنی اچھی کہ اس کو گندے دوستوں کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہاں یہ ہے کہ ہم قربانی دینے کے لیے اپنا ٹائم دینے کے لیے یا کسی کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے تھوڑا سا اس کے ساتھ چند کرم چل کے اس کو پھر یوں ٹرن کی طرف لے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے اور ہم شکایتیں گلے اور شکویں یہ شروع کر دیتے ہیں تو جب ہم خود ایسا نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر اور بجائے اس کے کہ ہم کسی کو مشکل سے دلدل سے اندھے کوئے سے نکالیں ہمارے روئی یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو اندھے کوئے میں پھینکنے والے ہوتے ہیں اور ہم پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا بھلا کیا تھا یہ تو خود ہی ایسا ہی ہے گندہ ہی ہے یہ ہماری اچھی بات کا بھی جو ہے وہ غلط مطلب لیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھی بات اس انداز سے کریں کہ اس کو بھی فیل ہو کہ ہاں اچھی بات ہے اس کی بھلا ہی آپ کرتے ہیں تو نیکی جو ہے یہ تو بھائی جی آپ کی جو ساتویں منزل ہے نا اس پہ چڑھ کے دھمال ڈالتی ہے بتا دیتی ہے دنیا کو کہ ہاں میں نیکی ہوں اور اس طرح یہ جو ساسیوں ہوتی ہیں جو حسد ہوتا ہے جو کینا یہ بغض ہے یہ چیزیں ہیں یہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ اندر یہ اندر دیمک کی طرح جو ہے وہ آپ کے اپنے کردار کو بھی اور دوسروں کو بھی چاڑتی رہتی ہیں بیڑا گرک کرتی رہتی ہیں اور یارتی اپنوں سے ہی ہیں جیسے ایک ویڈیو میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے شروع میں اصل یہ ڈرامے فلم میں دیکھی ہوئی ہیں اور یہ ہی دیکھا ہوا ہے کہ جو ستیلہ بھائی ہے ستیلی بہن ہے ستیلی ماں ستیلہ باپ یہ ہی جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں یہ ہی بندے پر زیادتی کرتے ہیں اور جو سگے ہیں وہ تو کبھی بھی نہ ان سے تو زیادتی اور غلطی ہوتی ہی نہیں وہ تو بڑے فرشتے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں بچپن سے ہی ڈراموں فلموں میں یہی دکھایا گیا ہے حالانکہ ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو خابیل خابیل کے آپ کو مثال دی تھی کہ وہ سگے ہی تھے تو سگے ہوں ستیلے ہوں کوئی بھی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے ایسا رویہ نہ سرزد ہو کہ جسی رویہ سے جو اگلا بندہ ہے اچھا یہ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو صحت جسمانی روحانی اور ذہنی جو ہماری ہے وہ ہی اگلے بندے کی ہے جو صلاحیتیں ہم میں ہیں وہ ہی اگلے بندے ہیں اور ٹیچر بھی اس طرح چیچر سے جو غلطی ہوتی ہے یا کلاس روم میں اکس ہے وہ مثلا سبق سنتا ہے سب بچوں سے کوئی بچہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول اتنا نہیں ہوتا وہ بچارہ سنا نہیں پاتا گھر میں وہ رٹے لگاتا رہتا ہے یاد کرتا رہتا ہے گھر کے محول کی وجہ سے یا والدین کی بلا وجہ کی مار سے یا استادوں کی مار سے وہ اس کی شخصیت جو ہے بچارے کی مسک ہو جاتی ہے اس میں یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ بول کے پڑھ کے جو ہے وہ سنا سے کہ حکلات کچھ بچے حکلانا لگیاتے ہیں کوئی ایسا زیادہ دکھ محسوس ہو ان کو اور کچھ جو ہیں وہ اتنے شائع ہو جاتے ہیں کہ وہ سبق سنا نہیں پاتے وہ لوگوں کے لوگ کیا ایک بندے کے سامنے بھی نا اٹھ کے بات کرنا اور ان کی ٹانگیں کامپنے لگیاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے اساسات جو گلتی ہوتی ہے وہ یہ کہ چل چل سنا تو بھی تو بھی سنا تو وہ ایسا بچہ جو ہے اس کو آپ ٹائم دیں الائدہ سے تھوڑا سا اسے جو ہے اسے کہ بیٹا لکھ کے دکھاؤ ایک دن لکھ کے دکھایا پھر اگلے اس لئے چلو ایک لائن پڑھو ایک لائن سنا دیں صرف یہاں آؤ اور بسم اللہ پڑھ کے سنا دیں تو یقین جانی ہے کہ اس طرح سے آپ کریں گے آشتہ 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 جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے بہت آپ اس کو اچھا سپیکر بنا سکتے ہیں لیکن اس میں وہ کہتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ کہ تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی ہم خود بھی انسان بن سکتے ہیں اور انسانیت کو بھی اچھا سبق دے سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم جو ہے وہ جس طرح بیڑ بکریوں کے ریوڑ کو لے کے ہانکتے ہیں تو ویسے ہی دگڑ دگڑ دیو ہے وہ دوڑ لگائی ہوئی اور ویسے ہی چلتے جاتے ہیں اور وہ جو بچارہ جو ہے وہ ذہنی طور پر ایک گرہ اس میں لگ گئی ہے اگلے دن ہم دو لگا دیتے ہیں تیسرے دن کسی نے تیسری لگا دی پھر چوتھی لگا دی اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس جال میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے پھر آخر جا کر ہم اس کو لیبل لگا دیتے ہیں کسی نہ کسی بیماری کا تو ہم نے خود جو ہے شروع سے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کون کون سر ویہ ہے جس کی وجہ سے ہم باعث بنتے ہیں ایسے لوگوں کو معاشرے میں پیدا کرنے کا جنریٹ کرنے کا اور ان برائیوں کو ان بیماریوں کو پروان چڑھانے کا ہم باعث جو ہے وہ کیوں بن رہے ہیں اچھا کچھ جو یہ دل کی جو ہے حسد کی نہ بغض ان چیزوں کو جو ہے چھوڑنا یہ بہت ہی ضرور ہے ہمارے لیے بھی ہمارے اپنوں کے لیے یہ کیوں ضروری ہے یہ اگلے بندے کو ہی ایفیکٹ نہیں کرتا ہماری ذات کو بھی جو ہے نا اس کا بھی اندر ہی اندر نا اس کو بھی بیڑا گر کرتا ہے مثلا یہ ایک جیس طرح وہ سوسائٹ بمبار ہے نا وہ اپنے آپ کو بھی مارتا ہے اگلوں کو بھی مارتا ہے یہ حسد کی نہ بغض یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگلے بندے کو ہی نہیں مارتی یہ ہمیں بھی مار لیتی ہیں تو اس لئے ان سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سے نکلا کیسے جائے بچا کیسے جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کہ جو دل میں بات ہوتی ہے وہ ہی زبان پر ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب وہ ایک آگے سے جا رہا تھا نا یعنی محبت کے جذبات جو ہیں ان کو شو کرنا چاہیے اس نے کہا کہ سرکار یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس سے محبت کرتا سرکار نے کہا اس کو تم نے بتایا ہوئے اس نے کہا نہیں بتایا تو کہا جاؤ اس کو بتاؤ وجہ کیا تھی کہ اگلے بندے کو بھی پتا ہو کہ آپ اس کے دماغ میں کس لیول پر ہیں کس مقام پر ہیں تو محبت کا اظہار دوسروں سے پیار کا اظہار اگر آپ کرتے ہیں تو سچا تو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہو پاتا لیکن ہیں وہ ہمارے اپنے تو اس کی فکر پھر کوشش کرنی چاہیے اللہ رب علیہ وسلم دعا مانگنی چاہیے اپنے روئیوں کو چینج کرنا چاہیے نہ کہ یہ وہ بندہ جب وہ ہے وہ بچارہ بیمار ہو جائے تو اس کو پھر ہم چینج بیہیوئیئر تھرہ پیس کرواتے پھر ہیں اور وہ بھی پھر ایک دو دن کر رہے گا کہا چلو دفعہ ہو جا میں نہیں کرتا کچھ بھی تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوئے تو اس لئے ہمیں شروع سے ہی اپنے روئیوں کو یہ روئیہ ہی ہوتا ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے وہ کاسم علی شاہ کے لئے استاد کی ایک تھپکی جو ہے یہ آپ کو جا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں کہتے ہیں میں بھی عام سا سٹوڈنٹ تھا تو میری وہ زندگی میں وہ سر منصور آگے نائن ٹینٹھ میں تو انہوں نے جب تھپکی دینا شروع کی تو میں آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا تو اسی طرح ہمارے ایک اور استاد صاحب میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ تھا وہ یہ فرسٹ یر سیکنڈ ویرہ بلکل ہی پڑھنے کو اس کا موڑ ہی نہیں کرتا تھا تو استاد صاحب نے ایک دفعہ جیسے کلاس ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں میں ایسا پیپر منایا تو اس کو کہا کہ ادھر آؤ بلایا اس کو سٹاف روم میں الگ سے اور اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ ایک کوئیسٹن ہے اور یہ بلکہ کوئیسٹن پیپر ہے تو یہ ایک کپی میں تمہیں دے رہا ہوں تو کسی اور کو نہیں بتانا اس کی نہ اچھے طریقے سے ٹکاہ کے تیاری کر کے پیپر دو یہ تم پر کیوں لیبل لگا ہوا ہے کہ تم تو کبھی پاس ہی نہیں ہو سکتے تو اس بچے نے اچھی تیاری کی تو اچھے نمبر لے لیے اب پھر جب کہتے ہیں نیکسٹ منت پھر جب آیا تو پھر کہتے ہیں میں نے کہا پورے مارس تو نہیں لے سکا کیونکہ بچارہ اتنا تو تھا نہیں روٹین میں پڑھنے والا تو تھا نہیں تو پھر نیکسٹ جب منتلی ٹیسٹ آیا تو کہا کہ بچو دی اب میں نے آپ کو پانچ کے پانچ پیسٹن نہیں دینے اب میں دس دوں گا ان میں سے پانچ آئیں گے پانچ نہیں آئیں گے تو اس طرح سے کہتے ہیں اور کچھ مارکنگ جو تھی وہ ذرا کھلے ہاتھ سے کر دی اور پھر وہ جو کلاس کے ٹاپر سے تین چار پانچ دس بچے ان میں اس کا شمار ہو گئے اور باقی ساری کلاس بڑی حیران وہ بچہ اب خود ہی پڑھنے کے قابل ہو گیا اور اس نے کہا استاجی اب مجھے گیس کی ضرورت نہیں ہے میں اب خود ہی جو بڑی اچھی تیاری کر سکتا تو اس طرح سے ہم ہمارے روئیے جو ہیں وہ لوگوں کو پستی سے نکال کر بلندی کے طرف لے جانے والے بھی بن سکتے ہیں اور بلندی سے نکال کر نیچے پھینگنے والے بن سکتے ہیں مثلا کسی بچے نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو ہم اس کو جو ہے ایک پیپر پہ یا اس کی نوٹ بک پہ ایک ایکسی لینڈ یا ویری گوڑ لکھنا یا ایک چھوٹا سا سٹار بنانا جائے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وقت کا زیاہ ہوگا گھروں میں بھی ایسے روئیے ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی بیٹے نے بہت اچھا کام کیا چلو شوز ہی ہمارے پالش کر دی ہیں تو ہم کہیں ماشاءاللہ بچے تو اتنا پیارہ ہی میرے شوز پالش کیا تو بیٹا نیکس ٹائم وہ اور آپ کا وفادار باندھے گا اور اگر ہم کہہ یہ بہت بڑا کام کیا چل دفعہ ہو جائے تو میں موچی سے بھی کروا سکتا تھا بیس روپے دیکھ تو وہاں اس کی شخصیت ہم اس کو مسک کر رہے ہیں اور یقین جانگے یہ فکرہ جو ہے آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ تو قیامت والے دن پتا چلے گا کہ جب اللہ کی عدالت ہوگی کہ یہ فکرہ جو تھا یہ کتنا غلیز اور کتنا گناہ سے بھرا ہوا تھا کہ جو ہم نے ایک معصوم کا چھوٹا سا دل توڑا مثلا کوئی بیٹی گھر کی صفائی کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہاں وڈی آئی تو ماسی صفائی کرنے والی چل کیا ہو گیا صفائی کر لی تو انہیں کون سا تیر مار لیا کوئی بچی شروع شروع میں کوکنگ کرنا چاہتی ہے وہ چائے اچھی بناتی ہے تو وہ بچاری سب کے خونتوں کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا بھائی میری بہن میری ماں میری بہنیں تو اپریشیٹ کریں تعریف کریں لیکن ہم کہتے ہیں چائے بنا لی بہت بڑا تیر مار لیا تم نے بڑی جو ہے وہ دے گیاں پکا لیتا ہے تم بہت بڑی کوئی شیف بن گیا تو بجائے اس کی حوصلہ فضائی کرنے کے ہم اس کی کیے ہوئے کام پر جو وہ پانی پھیر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مزاگ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس کی شخصیت کو ہم اندر سے مسکھ کر رہے ہیں اچھا اسی طرح کوکنگ میں بچیاں آتی ہیں بہویں آتی ہیں تو وہ اچھی ہنڈی لوٹی پکاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کوئی اپریشیٹ کریں کوئی تھوڑا بہت انام نہ بھی دے سکیں اگر ہم زبان سے دو لفظ تعریف کے بولیں تو وہ آگے سے آگے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کی شخصیت میں نکھار بنتا ہے وہ آپ کے مزید وفادار اور جانسار بنتے چلے جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی آپ نے کیا فرمایا آپ نے کیا کیا ہے ساری عمر اسی طرح کیا ہے لوگوں کی حوصلہ افضائی کی ہے اب غزبہ احد میں صحابی جو تیر چلا رہے ہیں تو بار بار کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تیر چلاو اچھا حضرت حسان بن صحابت وہ شائر تھے وہ لڑنے میں بیچارے جو تھے بلکل زیرو تھے وہ ایک واقعات ہے کہ کلے میں جب مسلمان بان تھے عورتوں اور بچے تو حضرت حسان بن صحابت کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تو اب وہاں ایک جاسوس آگیا تو حضرت جو تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو بھائی یہ نیچے کوئی بندہ آگیا جاسوس تو وہ کہے میں نے تو آج تک مکھی نہیں ماری مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے میں نے نہیں آگے جانا تو لیکن سرکار نے تم تو لڑنی سکتے تم تو تلوار لے کے کسی پر حملہ نہیں کر سکتے وہ جو کام کر سکتے تھے وہ شاعر تھے تو سرکار کیا کرتے جب کافروں کے ساتھ شیر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تو سرکار اپنی کملی مبارک بچھا دیتے اور کہتے حسان اس پہ کھڑے ہو جائے دیکھیں کتنی سرکار کی شان اور کس طرح سے جو ہے اپنے صحابی کی عزت افضائی فرمارے اور کہا کہ اللہ کے فرشتے تیرے ساتھ ہیں میں تیرے ساتھ ہوں میری کملی پہ کھڑا ہو جائے اب ان کا جواب دے اور وہ شاعری میں ان کا جواب دیا کرتے تھے حالانکہ بندہ مارنے کے پہ وہ حضور کی پھپونے پھر جا کر اسے کافر کو مارا اور کہا کہ چلو بھائی میں اس کو ماریں اور اس کی لاش کو ہی کہیں ٹھکانے لگا دو تو دیکھیں جو صلاحیت ہے اس میں ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے اپریشیٹ کریں اس کی تعریف کریں اور جو نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں آ جاتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے خود جو ہے اپنے ربئیوں سے اپنے اپنوں کو جو ہے وہ بیماریوں کی طرف نشوں کی طرف جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں دکیل دیتے ہیں اور ہم پھر بھی جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا مطمئن اور پارسا رہتے ہیں وہ ہمارے ایک دوست ہم بڑی ہیں وہ بری سے مثال دیتے ہیں کہتا ہے یار تحجید کا وقت ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ جو ہے نا وہ کہتا تھا میں بڑ بولے بندے جو ہوتے ہیں بات سید کرنے والے یہ ایسے ہی بول کے نہ اپنا بیڑا گھر کروا لیتے ہیں لوگوں کی نظروں میں گندے بان جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے بھلا کہ کہتا ہے بہت ہی شریف اور حاجی صاحب جو ہوتے ہیں نا رات کو تحجید کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اپنی گلی سے ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوتی ہے لیکن جاتے جاتے ہیں اچانک ان کے دل میں شرارت آتی ہے کہ یہ جو گلی میں کتا سویا ہوئے نا میں اس کی دم پر ذرا پاؤڑا کھلوں تو کہتا ہے اس کی دم پر پاؤڑا کے خود آگے گزر جاتے ہیں اور خود جہاں کھمبے کی لائٹ جا رہی ہے وہاں کھڑے ہو کے وہ تسبیح کی مانا اور وہ کتا جو ہے وہ بچائرہ پریشان ہو جاتا کہ مجھے کہتا ہے وہ چونگ 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 کرتا ہے بھوکنا شروع کرتا ہے پوری گلی میں کہتا ہے گلی والی اوپر سے گھڑکیاں درمی سے کھولتا ہے اس کو پتھر بھی مانا کتا نہ ہو تو بھوک رہا ہے ہماری نیندیں خراب کر دی اس کتے نے تو کہتا ہے جب وہ اس پر نظر پر دی کہتا ہے ہاں ماشاءاللہ دیکھو وہ حجی صاحب کتنے اچھے ہیں نماز پرنے جا رہے ہیں وہ خمبے کی لائٹ کے نیچے کھڑے ہو رہے ہیں تو کہتا ہے یہ ہوتا ہے معاشرے میں ہمارے ساتھ کے ہم پیچھے نہیں دیکھ دے behind the scene کیا ہے کہ وہ جو بچارہ بھوک رہا ہے جس کو ہم نے کتہ ڈیکلیر کر دیا ہے تو اس کو تنگ کرنے والا اس کو اس مقام تک پہنچانے والا کون تو ہم پھر جو ہے وہ پارسہ رہ جاتے ہیں تو ہم یقیناً اللہ کی نظروں سے اللہ کے حساب کتاب سے اس وقت ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے دنیا میں تو ہم جو ہے وہ دامن بھی جھاڑ لیں گے پاؤں پہ پانی بھی نہیں پڑنے دیں گے سارا کچھ جو ہے وہ شو کر دیں گے ہمارا تو جی اس میں کوئی قصور نہیں لیکن جہاں جہاں جتنا جتنا جس کا بھی قصور ہوگا یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کی گرفت کرے گا تو اس سے پہلے کہ اللہ نہ ہماری گرفت کرے یا ہمارا اپنا جو ہے ہماری گرفت کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے روئیوں کو بہتر کرنے کی اور دوسروں کے لئے ہیلپ فل ہونے کی جو ہے وہ توفیق اطاف فرمائے ہم دوسروں کے کام آنے والے بنیں دوسروں کے دکھ درد کو شیئر کرنے والا بانجیں اور جہاں ہماری کوڑی بھی نہیں لگتی پیسہ بھی نہیں لگتا صرف زبان سے چاند الفاظ سے چاند سرہنے والے الفاظ سے جو ہے وہ کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت ایسا کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا دوستوں کا خیال رکھئے اور چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ